السلام علیکم دوستو آج ہم نائٹ فال کے بارے میں بات کریں گے دوستو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ نائٹ فال سے ہماری جسم میں کوئی کمزوری ہوتی ہے یا نہیں اور نائٹ فال کو ہم موشدنی سے رکھ سکتے اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو لاس تک دیکھنا احتلام کی قصد کے اضباب مختلف ہو سکتے عام طور پر بلوغت کی عمر تک اس کے ہونے کا امکان ہوتا ہے احتلام کا ہونا کافی شرم نک اور الجا ہوا ہو سکتے احتلام کی قصرت کی کیا ہو جائے اور جیسے ہی آپ اس کا تجربہ کرنا شروع کرتے تھے بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں آتے اس قدرتی رہجان کے بارے میں مزید تفصیل سے جانتے آپ اسے نیند کا ارگیزم کہہ سکتے یہ صرف سوتے وقت انزال ہوتا ہے سوتے وقت ایک آدمی ارگیزم سے گزرتا ہے اور اسے جانے بغیر انزال ہو جاتے آپ اپنے کپڑوں اور چادروں پر انزال شدہ مواد دیکھ سکتے گنگی سے آپ کو گبرہات اور پریشانی ہو سکتی ہے لیکن یہ عام بات ہے کہ احتلام ہونا معمول ہے آپ کو عجیب میں حسوس ہو سکتا ہے اور آپ خود کو مجرے میں حسوس کر سکتے لیکن احتلام کا ہونا بالکل عام بات ہے جیسے ہی آپ بلوغت کو پہنچتے ہیں آپ کے جسم تبدیل ہونے لگتا ہے یہ تبدیل یا بالو کی گنی نشونما آپ کی آواز کا باری ہونا اور آپ کے خوشیہ کے بڑھے ہونے سے کہیں آگے بلکل ان تمام تبدیل کی طرح احتلام بھی بڑھنے کے عام عمل کا حصہ ہے بلوغت آپ کے جسم کو ٹیسٹو سٹیرون ہرمون مردانہ جنسی ہرمون بناتی ہے ہرمون کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ آپ کا جسم سپرمز پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جورات کے اخراج احتلام کے ذریعے خارج ہوتے ہیں لہٰذا یہ بلکل معمول کی باتیں در اقیقت یا مردوں میں عام جنسی عمل کی علامات ہیں احتلام کی وجوات یہ بلکل فطر ہے یہ غیر ارادی ارگیزم بڑھنے بڑھ ہونے کا ایک عام عمل ہے آپ کا جسم اس پرمز کو چھٹکار حاصل کرنے چاہتا ہے جو پیدا ہوتے ہیں اور اس سے آپ کو رات کے احساس ہوتا ہے ہرمون کی پیداوار اور بلوغت کی عمر تک پہنچتی آپ اپنے ہرمونز میں اتار چڑھاؤ دیکھ سکتے جو اس کا سبب بن سکتا ہے جنان و مہرک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جنانگوں کو چھوڑ رہے یہاں جنان و مہرک آپ کے لباس اور یہاں تک کہ آپ کے سونے کی بوجیسن سے بھی ہو سکتا ہے تحقیق کے مطابق جو مرد پیٹ کے بل سوتے ہیں ان میں احتلام کے امکانہ زیادہ ہوتے ہیں آپ اپنے جنسی آزا کو چھوئے بغیر بگے خواب دیکھ سکتے ہیں کیا مجزنی آپ کو احتلام سے نجات دلانے میں مدد دے سکتی ہے بدقسمتی سے جواب نہیں ہے احتلام آپ کی جسم کے پرانے سپرام سے چھوڑکارہ حاصل کرنے کا قدرتی طریقہ ہے مکمل طور پر چھوڑکارہ پانے میں بھی مدد نہیں کر سکتی اگرچہ ان کی تعداد کو کم کر سکتا ہے لیکن آپ اس مسئلے کو مکمل طور پر ہر نہیں کر سکتے مزید برائے مجزنی کے اپنے مذہر اثرات ہوتے ہیں لہٰذا یہ یقینی طور پر اچھا حل نہیں ہے گوت مدافت میں کمی مرد اکثر یا سمجھتے کہ اس سے کمزوری ہو سکتے ہیں اس سے آپ کی گوت مدافت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور آپ کو کمزور نہیں کرتا ہے یا ایرو ویردک علاج کرتا ہے ایک اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے اور آپ ان پر قابو نہیں پاسکتے رات کا اخراج ایک عامر حیجان ہے جو زیادہ تر مردوں میں پایا جاتا ہے مرد بلوغت کو پہنچتی ہے یہ رات کا تجربہ کرتے ہیں اس کی تعداد ایک شخص سے دوسرے شخص میں مختلف ہو سکتی ہے یہ کسی بھی صحت کے مسائل کی نشاندہ ہی نہیں کرتا یہ پرانے سپرمز سیل سے چھٹکارہ پانے اور نئے سیل بنانے کا ایک قدرت طریقہ ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو بہتی انفارمیٹیو تھی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے رائے کا اظہار کیجئے اگر میری آواز میں کوئی مسئلہ ہو یا آپ صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے تو پھر پرائے مربانی مجھے کمنٹ کریں تاکہ میں اپنی آواز کو ٹھیک ہو دوستو اگر چینل پر نہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیرا ایک ہم کو حال پر پرسکتے